نحمد من صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا رحمد وعالی سیدنا رحمد وصحاب سیدنا رحمد ومبارک وسلم رہی السلام علیکی یا رسول اللہ سلام علیکی یا حبیب اللہ ناظرین بیت میں سرطاجات آپ کے حبت میں حاضر ہوں میرے ساتھ موجود ہے اس وقت مران عبدالحق صاحب میں اسے اگزارش کروں گا کہ اپنی سوریلی اور گھٹی آواز میں ناتل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کن گناہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد ومبارک وسلم علیہ سلاتم و سلام علیکی یا رسول اللہ سلاتم و سلام علیکی یا حبیب اللہ وعلا اہلکا و اصحابکا شفیعنا عینداللہ ناتل مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کے چند اشار سمات فرمائے کیسے سمجھیں گے تری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے تری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے تری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیسے سمجھیں گے تری شان زمانے والے اور سب سے اعلا میرے آقا کے گھر آنے والے سر سے اعلا میرے آقا کے گھر آنے والے پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے کیسے سمجھیں گے تری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے تری شان زمانے والے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوا دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوا دیکھیں تھیروں 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 کے وہ زلف ہٹانے والے تھیروں تھیروں کے وہ زلف ہٹانے والے کیسے سمجھیں گے تری شان زمانے والے اور خاک ہو جائیں گے وہ خاک بنانے والے خاک ہو جائیں گے وہ خاک بنانے والے خاک ہو جائیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خاک ہو جائیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیسے سمجھیں گے تری شان زمانے والے اور سب سے بہترین شیر اس ناتقا کا دونوں عالم میں کوئی آپ ساکاری ہی نہیں نوک نیزا پہ وہ قرآن سنانے والے نوک نیزا پہ وہ قرآن سنانے والے کیسے سمجھیں